اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بھونہ گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اسے میں نے بہت کم مسالوں میں بنایا یقینین آپ کو بہت اچھا لگے گا اسے ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کیسا لگا آپ کو یہ تو بھونہ گوشت کے لئے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ میں نے ایک کلو بکرے کا گوشت لیا ہے مطن اس کو میں نے چھوٹے پیسے میں کٹوا کے دھوکے رکھ لیا اور زیرہ میں نے حاف تی سپون ڈالنا ریڈ چلی پاوڈر حاف تی سپون ون ٹی سپون سالٹ حاف تی سپون حلدی ون اونین اس کو چاپ کر لیں ون ٹومیٹو اس کو میں نے چھوٹا چاپ کر لیا سبز دھنیا اور سبز مرچ اس کو میں نے کٹ کر لیا گانش کے لیے یہ میں نے تھوڑے سے مسالے لیے یہ تیز بات ہے تین سے چار ایک موٹی الائچی ایک چھوٹا پیس میں نے دارچی نکل لیا تین سے چار لونگ ہیں سات سے آٹھ دانے میں نے کالی مرچ کی لیا اور دو الائچی لیا سبز چو ٹیبل سپون میں نے دھئی لیا یہاں پر گرم مسالہ حاف تی سپون یزیرہ اور سکھا دنیا ون ٹی سپون آئل حس پہ ضرورت جنجر گارلک پیس ون ٹیبل سپون اور جنجر کو میں نے جولین کٹ کر لیا آئے اب اس کو پکاکتے ہیں دیکھیں ایک پین لے لیا میں نے اس میں میں نے اوئل گرم کر لیا اور ہم میں سمالے لائے دیکھیں پیاس پک رہا اس کو میں نے براؤن نہیں کرنا ہاپ تی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں میں اور اس میں سر مسالے ڈال دی ایک منٹ کیلئے پکاکے میں گوش ڈال رہی ہوں میں گوش ڈال رہی ہوں اور یہ جب سکتے ہیں میں گوش ڈال رہی ہوں دوست رہن ڈال رہی ہوں ہوں میں نے اس کو پیس تنگروی دو سے پین منٹ ہوگئے ہیں. اب ہی اس میں مسائلے ڈال دیا ہوں. میں نے 20 سپون میں نے سالٹ آگیا. اسے مسائلے ڈال دیا. لائل میچ پاودر خوردہ پاودر بھردی پاودر مباشر کمیز میں سپس ایک سے دو منٹ کے لیے اور ہمارے ہمارے ہوگی میں تماتے دلو دو سے تین منٹ ہوگی ہے دائی منٹ ہے دائی ملائے دائی ملا کے اس کو اچھے سے بھونے لیے دائی 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 ہمیں انہوں نے ایک پین میں دو گلاس پانی بوائل کری ہوں اور یہ بوائل کیا ہوا پانی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گوشت میں یہ دیکھیں اب اس کو میں نے پانی ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں ڈھک رہی ہوں ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہی رہا آنچ بہت ہلکی کری ہوں یہ دیکھیں گوشت کا پانی ڈال ہو چکا ہے آپ اسے کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں یہ میرا تقریباً گھنٹے سے زیادہ تھوڑا ہو گیا اور آپ گوشت گل چکا ہے ابھی جو میں نے جنجر کاٹی تھی جنجر میں اس میں شامل کری ہوں سوکھا دنیا زیرا اور ذرا مسالا سبز مرچیں اور دھنیا تھوڑی سی ابھی ڈال ہوں ہی دھنیا آدھی میں نے رکھ لیا گارنش کرنے کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے بھونوں گی اس کو میں اور پھر میں ڈش آؤٹ کریں مزیدار سا بھونہ گوشت تیار ہے میں اسے بھونڈ رائس کے ساتھ سرب کریں اور یہ واقعی بہت مزیک ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے؟ اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی